آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشارہ ویڈیا پر حزیزان محترم شروع سے لے کر اب تک آپ جمع رہے اس پر ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اب آخیر میں تھوڑی سی نصیحت اور اس کے بعد دعا ہے اس کے بعد آپ حضرات تشریف لے جا سکتے ہیں اور آخیر میں ایک اعلان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ مدرسہ حاضر میں ابھی بھی داخلہ چالو ہے اور چل رہا ہے لہٰذا جو حضرات داخلے کے خواہش مند ہیں وہ اپنے بچوں کا داخلہ کرا سکتے ہیں درجہ ال کے جی سے درجہ پانچ تک بچوں اور بچیوں دونوں کے لیے اور درجہ چھے سے بارہ تک صرف بچیوں کے لیے عربی ہندی انگلیش کی تعلیم کا نظم ہے ہمارا جو امتحان دس اور بارہ کا دیا جاتا ہے وہ یو پی بورڈ کا دیا جاتا ہے اور عربی کی کتابوں کی امتحانات ہم خود لیتے ہیں ان کے نمبرات ہم خود دیتے ہیں جیسا کہ آپ نے تقریروں میں ابھی مشاہدہ کیا تعلیم کا میعار کیا ہے وہ آپ خود جانتے ہیں آپ نے خود دیکھ لیا آپ نے خود سمجھ لیا اس کا فیصلہ خود آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنے تعلیمی میدان میں یا اپنے بچوں کو سوارنے میں کتنا کامیاب ہوئے کتنا ناکام اس کا فیصلہ اس کا ریزل آپ کے ہاتھ میں آخیر میں میں انتہائی عدو احترام کے ساتھ اپنے موقر مئمان مولانا عظیم الرحمن صاحب استاذ حدیث جامعہ حسینیہ لالدروازہ کو اس شیر کے ساتھ مدعو کرتا ہوں کہ اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار آپ کے پندو نسائے کا انہیں انتظار تھوڑی سی مختصر نصیحت اس کے بعد دعا پھر حافظات تشریف لے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونصلي ونسلم على رسوله محمد بن عبداللہ الامین وعلى آله واسحابه اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في کتابه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایجوہ الذین آمنوا قو انفسكم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمبد پر نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں معزز سامعین اعظام بعد الحمد والصلاح لائق تعریف اور قابل مبارک بادی ہیں مدرسہ عربیہ شیخ یونس رفی پور شاہ گنج زراجون پور کے وہ طلبہ و طالبات جنہوں نے آج کے اس عزیم الشان سالانہ ثقافتی و تحذیبی پروگرام میں اپنی صلاحیتوں کا خوب خوب مظاہرہ کیا الحمدللہ سمہ الحمدللہ ان طلبہ و طالبات نے جو پروگرام بھی پیش کیے چاہے وہ تلاوتِ آیات ہوں چاہے وہ نادیہ اشعار ہوں چاہے وہ تقاریر اور مقالمیں ہوں مناجات دعا اور نظمیں ہوں سب ایک سے بڑھ کر ایک رہے اللہ رب العالمین ان طلبہ و طالبات کو مستقبل میں دونوں جہان کی کامیابی و کامیرانی سے سرفراز فرمائے آمین انہیں شاہین کا جگر اور اقاب کی پرواز نصیب کریں آمین حضراتِ گرامی ہماری اور آپ کی ہمارے بچوں اور بچیوں کی ہماری ماں اور بہنوں کی بلکہ عالم میں بسنے والے سارے انسانوں کی کامیابی و کامیرانی یہ ہے کہ ہم سب کے سب جہنم سے بچا لیے جائیں ہم سب کے حق میں جنت میں اول وحلہ میں جانا مقدر کر دیا جائے جہنم کے عذاب سے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْزُّهُ زِعَانِ النَّارِ وَعُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَاض کہ دنیا میں رہنے والا جو انسان بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں اول وحلہ میں داخل کر دیا گیا اللہ کی نگاہ میں وہ کامیاب ہے وہ باوراد ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم ایمان والوں کو خطاب کر کے بلکل صاف صاف فرمایا ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والوں اللہ کو اللہ کی کتابوں کو اللہ کے پیغمبروں کو اللہ کے فرشتوں کو جنت کو جہنم کو تقدیر کو ماننے والوں سنو قُوْ انفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَوْرَا تم سب کے سب اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو جہنم سے بچاؤ جہنم سے بچاؤ قُوْ انفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَوْرَا اپنے کو بھی جہنم کے عذاب سے بچاؤ اپنے اہل وعیال کو بھی جہنم کے عذاب سے بچاؤ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے پیغمبر میں اپنے نفس کی فکر کروں اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کروں اس کا طریقہ مجھے پتا ہے کہ میں معمورات کو بجا لاؤں اور منہیات سے اپنے آپ کو روک لوں لیکن اپنی بیوی اپنے بچوں اور بچیوں کو جہنم سے بچاؤں جہنم سے ڈھراؤں اس کا کیا طریقہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے جواب میرے ساتھ فرمایا کہ سنو جتنے معمورات ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جن جن کاموں کے احکم دیا تھا تم ان کاموں کو کرو اور ان کاموں کے کرنے کا حکم اپنی بیوی کو بھی دو اپنے بچے کو بھی دو اپنی بچیوں کو بھی دو اور ایسے ہی اللہ رب العالمین نے یا میں نے جن جن کاموں سے منع کر دیا ہے جن جن کاموں سے روک دیا ہے تم خود بھی اس سے رکو تم خود بھی اس سے بچو اور اپنی بیوی کو بھی بچاؤ اپنے بچوں کو بھی بچاؤ اپنی بچیوں کو بھی بچاؤ یہ اہلیکم نعرہ کا مفہوم ہے تب جا کر کے جو اللہ کی نگاہ میں مقصود تھا وہ حاصل ہوگا ظاہر ہے احکام شرعیہ میں معمورات کی ایک لمبی فیرست ہے احکام شرعیہ میں منہیات کی ایک لمبی فیرست ہے ایمان ہے نواز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے والدین کی اطاعت ہے ان کے ساتھ حسن سلوک ہے نکاح ہے شادی بیا ہے جہاد ہے یہ سمبہ مراد کی قبیل سے ہے کفر ہے شرک ہے زنا ہے چوری ہے ڈکائٹی ہے شراب لوسی ہے قماربازی ہے عیاسی ہے مکاری ہے غیبت ہے جھوٹ ہے زنا ہے تحمت ہے یہ سم منہیات کی قبیل سے ہیں ان سم معمورات کو بجا لانا ہے ان سم منہیات سے بچنا ہے خود بھی کرنا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی تاقید کرنی ہے ان کا حکم دینا ہے لیکن میں معمورات کو بجا کیسے لاؤں گا میں منہیات سے استناب کیسے کروں گا میں اپنی بیوی اور بچوں کو ان معمورات کا حکم کیسے دوں گا ان معمورات سے انہیں کیسے منا کروں گا جب تک مجھے خود ایمان کا پتا نہیں ہوگا نماز کا پتا نہیں ہوگا حج کا پتا نہیں ہوگا زکاعت کا پتا نہیں ہوگا روزے کا پتا نہیں ہوگا عوضو کا پتا نہیں ہوگا غصر کا پتا نہیں ہوگا میں کیسے ان معمورات کو بجا لاؤں گا میں کیسے اپنی بیوی اور بچوں کو ان کا حکم دوں گا اس کے لئے ضروری ہے کہ حکامِ شرعیہ میں جو بھی معمورات ہیں جو بھی منہیات ہیں ان کو جاننا ان کو جھانا جائے ان کو حاصل کیا جائے ان کو سیکھا جائے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گئے طلب العلم فریضہ علا کل مسلم علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے وہ مسلمان مرد ہو وہ مسلمان عورت ہو دین اسلام کی اتنی تعلیم جس سے وہ اپنے دین اسلام پر چل سکے جس سے وہ اپنی زندگی دین اسلام کے مطابق گزار سکے اتنا علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر بھی فرض ہے ہر مسلمان عورت پر بھی فرض ہے ایک ذاتہ یاد رکھیں آقام شرعیہ جن طرح کے ہیں ان کا حاصل کرنے کا حکم بھی وہی ہے آقام شرعیہ میں کن فرائض ہیں کچھ واجبات ہیں کچھ مسنونات ہیں کچھ مستحبات ہیں کچھ مباہات ہیں جو حکم شرعی جیسا ہے اس کا حاصل کرنے کا حکم بھی ویسا ہی ہے جن چیزوں کو ادا کرنا فرض ہے ان کی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے جن چیزوں کو ادا کرنا واجب ہے ان کے متعلق معلومات حاصل کرنا واجب ہے جو چیزیں مسنون ہیں سنت ہے ان کا سیکھنا سنت ہے جو چیزیں مباہے جائز ہے ان کا سیکھنا مباہے جائز ہے ایمان ہر ایک پر فرض ہے نماز ہر ایک پر فرض ہے ظاہر ہے جب تک میں یہ نہیں جانوں گا کہ میری نماز کیسے درست ہوگی میں نماز ادا نہیں کر پاؤں گا نماز فرض ہے تو نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھنا بھی فرض ہے وطر کی نماز واجب ہے تو وطر کی نماز کے ادا کرنے کے طریقے کو جاننا بھی واجب ہے فجر سے پہلے دو رکع سنت ہے ظہر سے پہلے چار رکع سنت ہے ظہر کے بعد دو رکع سنت ہے تو کیسے یہ سنت ادا ہوگی اس کا جاننا سنت ہے جو مستحب ہے اس کا سیکھنا مستحب ہے جو مباہ ہے اس کا سیکھنا مباہ ہے بے گر تعلیم کے بے گر سیکھے ہوئے ان فرائض کی ان واجبات کی ادایگی ناممکن ہے ناممکن ہے اس لیے ہم خود فرائض کو سیکھیں واجبات کو سیکھیں آپ سمجھیں نماز میں قرآن فرض ہے نماز میں قرآن فرض ہے ظاہر ہے قرآن کی قرآن بے گر قرآن کو جھنے ہوئے بے گر قرآن کو سیکھے ہوئے بے گر قرآن کو سیکھے ہوئے کیسے ہم کیسے ہم نماز میں قرآن کی تلاوت کریں گے تو کم سے کم قرآن ہی آیا اتنی ہے قرآن کی اتنی صورتوں اور اتنی آیتوں کو سیکھنا اور یاد کرنا ہر مسلمان آقل و بالک مرد و عورت پر فرض ہے جتنی مقدار سے وہ اپنی نماز کو صحیح کر سکے اس لیے اللہ نے آپ کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ یہاں اصری تعلیم کے ساتھ دینیات کے ساتھ اصری علوم کا نظام ہے یہ اچھا موقع ہے اچھا چانس ہے ہم بڑے لوگ علماء سے رجوع کر کے علماء سے مل کر کے جو دین کے بنیادی احکام ہیں جو موٹے موٹے مسائل ہیں ان کو سیکھ لیں اور جو ہمارے بچے ہیں ان بچوں کو اس قسم کے اداروں میں داخلہ کرائیں تاکہ وہ آ کر کے اپنے دین اسلام کو اس کے پیغامات کو اس کی تعلیمات کو سیکھیں سمجھیں تاکہ وہ یہاں سے نکل کر جس لائن میں بھی جائیں ڈوکٹر بنے انجینئر بنے آئیس بنے پیسیس بنے جو بننا گئے وہ بنے لیکن دین اسلام کے ساتھ رہے اسلام کی بنیادی تعلیمات کے ساتھ رہے اللہ رب العالمین آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں جن بچوں نے پروگرامات پیش کیے الحمدللہ بہت اچھے پروگرام رہے اللہ تعالیٰ انہیں ان کے والدین ان کے اساتذہ اور اس ادارے کے منتظمین ان سارے حضرات کی کوششوں اور محنتوں کو قبول فرمائے اور دونوں جہان میں کامیابی و کامرانی کا ذریعہ بنائے بالخصوص اس ادارے کے جو ذمہ دار ہیں مولانا ابو البقا صاحب اور ان کے چھوٹے بائی قاری ابو شامہ صاحب اور دگر منتظمین ہیں اساتذہ ہیں اللہ سب کی محنتوں کو قبول کرے اور ہم سب کے لئے دونوں جہان میں کامیابی کا ذریعہ بنائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ